السلام علیکم محترم ناظرین شانی کریٹر یوٹوپ چل میں آپ کو خوش شامدید پرانے زمانے میں اہل عرب جب کوئی بستی بساتے تو وہاں ایک طرز اور ایک ہی شکل کے کچھے مکان بناتے مٹی سے بنے گروں کے اوپر کھجور کے پتوں سے بنی چھت جس کے نیچے ستون کے لیے بھی کھجور کا درخت کا تنہ استعمال کیا جاتا اسی طرح دروازے اور روشندان بھی ایک جیسے ہوتے تھے جن کے لیے سہرائی جاڑیوں سے الگ کی گئی شاکھوں کے اوپر کھجور کے پتوں سے چادر بنا کر لگائی جاتی تھی یوں وہ ایک پردہ نما دروازے کا کام دیتا تھا ہر گھر کے سین میں ایک دو کھجور کے درخت ہوتے تھے تو یوں جیسے ایک جیسے دکھائی دیتے ایک دفعہ ایسی ہی بستی میں رہنے والے ایک کسان نے ایک صبح کھیتوں میں جانے سے پہلے اپنی بیوی سے کہا کہ آج شام دوسرے قبیلے کے سردار میرے ہاں مہمان ہیں تو ان کی مہمان نوازی کے لیے کھجور کا حلوہ گندم کا ہڑیسہ اور زیتون کے تیل میں بکری کی ران بھون کر تیار رکھنا وہ بزار سے تمام ضروری اشیاء لے کر بیوی کے حوالے کر کے اپنی بکریاں لے کر کھیتوں کی جانب چلا گیا کھجور کے پکنے کا موسم تھا حبس اور بلان کی گرمی میں جب پیڑوں کا سایہ بھی مسافر کو رہت نہیں دیتا تو وہ کسان دوپہر کے وقت کھیتوں سے واپس گھر کی جانب چل دیا باڑے میں بکریاں باندھ کر جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی تو مول پیٹ کر چٹائی پر بے خبر سو رہی ہے اور گھر میں کسی بھی قسم کے کھانے کی خوشبو نہیں آ رہی تو گرمی سے بے حال اس شخص کا غصہ ساتھویں اسمان پر جا پہنچا فوراں لاتھی اٹھائی اور پوری قوت سے بیوی کی کمر میں دے ماری اور ساتھ غصے میں ڈانٹے ہوئے کہنے لگا اگر شام تک کھانا تیار نہ ہوا تو تمہارے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں یوں غصے میں برا بھلا کہتا وہ کمرے سے باہر نکل کر پانی پینے کی گرس سے ببرچی خانے میں گیا تو اس کو احساس ہوا کہ وہ تو گلتی سے اپنے پڑوسی کے گھر میں آ گیا ہے اور اوپر سے اس نے پڑوسی کی بیوی کو پیٹ بھی ڈالا تھا پریشانی اور گبراد کے عالم میں فوراں وہاں سے بھاگا اور اپنے گھر میں گیا تو دیکھا ہر چیز بہترین طریقے سے تیار اور رکابیوں میں سجی ہوئی ہے شام کو جیسے تیسے کر کے اس نے سردار کی دعوت کی اس کو رخصت کرنے کے بعد وہ اپنے پڑوسی کا انتظار کرنے لگا کہ وہ اپنی بیوی کی شکایت بھی ابھی لے کر آئے گا اور جگڑا کرے گا ہو سکتا ہے جرگا بھی ہو اور مجھے سزا بھی ملے خیر پڑوسی تو نہ آیا لیکن وہ اگلے چند روز ڈر ڈر کر جب بھی اپنے پڑوسی کو دیکھتا کنی کتر آ کر راہ بدل لیتا یوں ایک ہفتہ گزر گیا پڑوسی تو نہ آیا لیکن ایک دن وہ ضمیر کے ہاتھوں پشیمان ہو کر اسی پڑوسی کے گھر چلا گیا اور باہر کھڑے ہو کر اس کو آواز دی پڑوسی باہر آیا بڑے تپاک سے ملا تو اس نے حوصلہ پا کر آہستہ آواز میں اسے ساری بات بتائی معافی مانگی اور کہا میں تمہاری بیوی سے بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں اور ہر طرح کی سزا کے لیے تیار ہوں تو اس کی بات سن کر اس کا پڑوسی ہنسنے لگا اور کہنے لگا اے خدا کے بندے کیوں ایک غلطی کے اوپر دوسری غلطی کرنے پر تلے ہو میں تو پچھلے دنوں سے پریشان تھا کہ ایسی کون سی نکی میں نے کی ہے جس کی وجہ سے میری بیوی یکدم بدل گئی مجھے تو اس قصے کا پتہ ہی نہیں تھا اور میری بیوی بھی شاید سمجھ رہی تھی کہ وہ میں ہی تھا کیونکہ جیسے ہی میں گھر میں پہنچتا ہوں وہ میرے جوتے اتروا کر میرے پاؤں دھوتی ہے پھر میرے ہاتھ دھلوا کر دسترخواں پر بٹھاتی ہے اور ہر روز لزیز پکوان کھانے میں دیتی ہے میری ٹانگیں دباتی ہے میرے سونے کے بعد سوتی ہے اور جاگنے سے پہلے جاگ کر کعوہ پیش کرتی ہے اور تم ہو کہ یہ سارا برم توڑنے پر دوڑے آئے ہو سنو یہ کچھ دینار میری طرف سے رکھ لو اور ایسا کرو مہینے میں ایک آدھ بار غلطی کرنے آ جایا کرو ایک سردار جی کے بیٹے نے سردار سے کہا اببا جی میری دون کی نظر بہت کمزور ہو گئی ہے مجھے اینک لگوانے کی ضرورت ہے سردار جی نے کہا اچھا پتر جی ذرا باہر آؤ باہر آ کر سردار جی نے اسمان کی طرف اشارہ کر کے بیٹے سے پوچھا وہ کیا ہے بیٹے نے جواب دیا باپو وہ سورج ہے سردار جی نے کہا اے کھوتے دیا پترہ ایس تو اگے تو فرشتے ویکھنے نے سردار نرس سے اگر میرے گھر لڑکا ہوا تو کہنا گاجر ہوئی اگر لڑکی ہوئی تو کہنا مولی ہوئی سردار کے گھر لڑکا لڑکی جڑوا ہوئے نرس مبارک و سردار صاحب آپ کے گھر سلاد ہوا ہے ڈاکٹر آپ کے اببا جان کے باڈی میں وائٹ سیل ختم ہو چکے سردار روتا ہوا باہر آیا اور آ کر بولا ڈاکٹر صاحب وائٹ تو نہیں ملے یہ ریڈ توشیبہ کے سیل ملے ہیں یہی ڈال دو ڈاکٹر اکھروڑ کے بچے یہ چائنہ کا بھالو نہیں تیرا باپ ہے بابا جی نے رانے کو نصیت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا رانہ ایک بات ساری زندگی نہ بھولنا رانہ بولا وہ کون سی بابا جی بابا جی بولا جرابے ہمیشہ دھو کر پہننا کہیں ایسا نہ ہو کامیابی تمہارے قدم چومنے آئے اور فوت ہو جائے ایک سردار سخت گرمی میں دو کوٹ پہن کر گھر کو رنگ کر رہا تھا ایک آدمی نے پوچھا سردار جی اتنی سخت گرمی میں دو کوٹ پہنے ہیں سردار بولا یار رنگ کے ڈبے پر لکھا ہے اچھے رنگ کے لیے دو کوٹ ضروری ہیں پپو اببو جی کل اپنا مسایہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اببا کہا کرو میں تمہیں دو سور پہ دوں گا اببا تم نے کیا کہا پھر پپو میں نے کہا میں اتنا بے غیرت نہیں کہ دو سو کی خاطر تمہیں اببا کہوں اببا خوش ہوتے ہوئے شاباش بیٹا شاباش پپو پھر میں پانس سو میں بعد فائنل کر آیا ہوں باپ لکھ دی لانت تیرے تھے وہ قوم جس کی مادری زبان پنجابی ہو قومی زبان اردو ہو دفتری زبان انگریزی ہو دینی زبان عربی ہو قومی طرح نہ فارسی میں ہو اور فلمیں ہندی دیکھتے ہوں ان سے ترقی کی امید رکھنا ایسے ہی ہے جیسے کٹے سے دودھ کی امید رکھنا ایک پتھان اپنی جیب میں پتھر ڈال کر جا رہا تھا کسی نے کہا خان صاحب آپ نے جیب میں پتھر کیوں ڈالے ہیں تو پتھان بولا میرے اببا جی کہتے ہیں دنیا میں اسی کی قدر ہوتی ہے جس کی جیب بھاری ہو ایک سردار جی ہوتل پر گئے ویٹر نے پوچھا سردار جی کی کھاؤگے سردار بولا چکن لے آ دیو ویٹر سر کون سا چکن پسند کریں گے ایٹیلین فرنچ سویڈش یا چائنیز سردار بولا جڑا مرضی لیا میں کیڑا اندھنا بے کے گلنا کرنی آنے ایک سردار کی بیوی سردار سے بولی میں اپنی زندگی شان و شوقت کے ساتھ جینا چاہتی ہوں سردار نے بیوی کو مار مار کر برا حال کر دیا اور بولا تم بیوی میری ہو اور زندگی شان اور شوقت کے ساتھ گزارنا چاہتی ہو مجھے تو پہلے ہی ان دونوں پر شک تھا انگلینڈ کی ایک لڑکی کی شادی پاکستان میں ہو گئی اس کی ساس نے بینس کو چارہ ڈالنے کا کہا مگر اس کے موں میں جگالی سے جاگ دے کر بہو واپس آئی ساس نے پوچھا کیا ہوا بہو ایسے ہی واپس آگئی بہو بولی بینس ابھی برش کر رہی ہے اممہ جی استاد وعدہ کرو کبھی سگرٹ نہیں پیوگے لڑکے نہیں پیئیں گے سر استاد لڑکیوں کا پیچھا نہیں کروگے لڑکے نہیں کریںگے استاد لڑکیوں سے دوستی نہیں کروگے لڑکے نہیں کریں گے استاد اور اپنی زندگی وطن پر قربان کروگے لڑکے یک زبان ہو کر بولے کر دیں گے سر ایسی زندگی کا کرنا بھی کیا ہے محترم ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزایا ویڈیوز فوری ملتی رہیں